حادیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین پرگرام دارالفتہ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پینا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے فرمائے جو مجھ پر ایک بار درود پھیجے اللہ اس کے لیے ایک کرات لکھ دیتا ہے اور وہ ایک کرات اہد پہاڑ کی مثل ہے سبحان اللہ جتنا درود کسرت سے بھیجتے جائیں گے بارگاہ رسالت میں پیش کرتے جائیں گے تو گویا کہ ڈھیر و ڈھیر نیکیاں ہمارے نام آمال میں لکھی جائیں گے کسرت سے ان ایام میں اور ان گھڑیوں میں ان ساعتوں میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود پڑھنے کہ وہ اپنا معمول بنانا چاہیے ناظرین اکرام اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد جمیل رضا اتاری ان کو بھی خوشحام دیتے ہیں جزاکم اللہ خیر کیسے مزاج گراملی آپ کے ماشاءاللہ بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں دیکھتے ہیں ناظرین کیا خوش ہے میرا نام محمد وقاس حمد اتاری زلہ منڈی بالدین سے ہوں میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ نماز میں دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہل جانے سے کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی دائیں پاؤں کا انگوٹھا لوگوں میں کافی اس طرح کا بعض تو کہتے ہیں انگوٹھا کوئی بھی ہو کسی پاؤں کا بھی وہ ہلنا نہیں چاہیے لیکن دائیں پاؤں کا انگوٹھا واقعی اگر ہل جائے تو کیا نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم عوام الناس کے اندر ہی یہ مسئلہ بہت زیادہ گردش کرتا ہے جبکہ اس مسئلے کو اگر ہم کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو کسی بھی نمازی کا اپنی جگہ سے اس کے انگوٹھے کا ہل جانا اس سے نماز میں کسی قسم کی کوئی خرابی فساد والی لازم نہیں آتی یعنی اس سے کوئی نماز فاسد نہیں ہوتی بلکہ عمومی طور پر اگر ہم شریعت متحرہ کا جو مزاج دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے اسکونو فسولا نماز پر سکون طریقے سے پڑھو ٹھیک تو اب اگر کوئی آدمی بار بار ایک تو ہوتا ہے ضرورتن ہاتھ کا استعمال کرنا کھو جانے کے حساب سے ایک ہوتا ہے ضرورت نہیں ویسے ہی داڑی سے لگاوائے نماز میں ہاتھ سے داڑی کے ساتھ کھیلنا اس کو یوں لکھا جاتا ہے تو یہ نماز کے اندر مکروح عمل ہے اسی طریقے سے نمازی کا نماز پڑھتے وقت اس طریقے سے جھومنا محفل نات میں تو اس طرح جھومنا اچھا لگتا ہے صلاة و سلام پڑھتے ہوئے اس طرح جھوم کر صلاة و سلام پڑھنا یہ مسلمانوں میں اس کا بھی ایک عرف ہے لیکن جب نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھتے وقت اس کو کہتے ہیں تمائل یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر یوں جھومنا تو نماز کے اندر اس طرح جھومنا یہ منع ہے کیونکہ یہ نماز کے اندر جو ہمیں ایک خاص حکم ہے اس کونو فیسولہ نماز کے اندر پرسکون رہو ساکن رہو رکے رہو تو یہ اس کے برخلاف ہے اب اسی طرح آجائے پاؤں کے انگوٹھے یا پاؤں کے انگلیاں تو بعض لوگ اپنے پاؤں جو ہوتے ہیں اس کے کبھی انگلیاں اوپر نیچے یوں یوں کرتے رہتے ہیں کبھی ایڑی اٹھا رہے ہیں تو کبھی پنجے اٹھا رہے ہیں تو یہ یوں یوں پاؤںوں کا سلسلہ تو یہ عمل بھی نماز کی حالت میں اگر دیکھیں تو بلا وجہ ہے تو بلا وجہ اس طرح کی حرکات کرنے سے منع کیا گیا اب معاملہ آیا گیا انگوٹھے کا ہلنا تو محض انگوٹھے کا ہلانا یا انگوٹھے کا یوں اوپر نیچے اٹھاتے رہنا پاؤں کے تو یہ عمل بھی شرعان ایک ناپسندیدہ کام ہی ہے لیکن اس سے نماز کے اندر ایسا اثر پڑ جائے کہ جس سے نماز فاسد ہو جائے تو یہ حکم نہیں ہے بلکہ اگر ہم دیکھیں تو بعض احکام ایسے ہیں کہ جن میں انگوٹھا ہی کیا پورے آدمی کو چل کر آگے بھی جانے کی پرمیشن ہے ٹھیک بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر آگے تھا تو پیچھے آنے کی بھی اس کو اجازت ہے دائیں یا بائیں کسی بھی جانب نماز کی حالت میں ہی وہ ہل سکتا ہے جہاں ضرورت ہو تو وہ مثال ہیں وہ صورتیں کیا بنیں گی مثلا اگر دو شخص نماز پڑھ رہے ہیں اور تو جب دو شخص نماز پڑھتے ہیں تو امام آگے اور مقتدی اس کے برابر میں ہی تھوڑا سا پیچھے ٹھیک یعنی مقتدی کے ایڑیاں وہ امام کی ایڑی سے پیچھے ہوگی اور مقتدی کے لیے دائیں جانب کھڑا ہونا سننا تھے اب ایسے موقع پر اگر ایک اور مقتدی آ جاتا ہے تو اس مقتدی کے آنے کے بعد وہ پچھلے جو مقتدی ایک ہے اس کو پھلاہات لگا کے اشارہ کر کے وہ پیچھے آنے کا کہے گا تو اب وہ جو مقتدی ہے جو امام کے بلکل ساتھ کھڑا تھا اب وہ حکم شرع کی تعمیل میں چونکہ دو آدمیوں کا ایک ساتھ امام کے پیچھے بلکل ساتھ ہو کر کھڑے ہونا مکروہ ہے تو اب حکم شرع یہ ہے کہ جب دو مقتدی ہوں تو امام ان سے آگے ہو اور دونوں مقتدی امام کے پیچھے ہو تو اس حکم شرع کی تعمیل میں اب وہ مقتدی یقیناً دو تین قدم جہاں بہ آسانی وہ سجدہ امام کے پیچھے کر سکے تو انگوٹھا ہی کیا پورا پاؤں ہل گیا ایک نہیں دونوں پاؤں ہلے اور وہ بقاعدہ پیچھے آیا حکم شرع کی تعمیل میں اس کی نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوئی اسی طرح کبھی آگے بھی جانے کی اجازت ہو جاتی ہے کہ اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہے اور دو آدمی کھڑے ہو گئے بیچ میں جگہ خالی ہے یا ایک آدمی وہاں سے نکل گیا تو پیچھے سے نمازی آگے جا سکتا ہے اس کی اپنی نماز نہیں ٹوٹے گی اسی طرح اگر صف کے دوران کوئی آدمی صف سے نکل گیا کسی عزر کی بنا پر تو مثال کے طور پر امام صاحب اگر ادھر ہیں تو ادھر کا مقتدی اس طرف ہو کر صف کو دوبارہ متصل کر سکتا ہے تو یقیناً یہاں پر اس کا ایک نہیں دونوں پاؤں ہلیں گے اور انگوٹھا بھی ہلے گا اور اس طرح اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا بلکہ یہ اس کا ہلکا سا چلنا یہ شریعت کی حکم کی بجا آودی کے لئے ہی ہے اور اتصالِ صفوف کے حکم پر عمل کی وجہ سے ہے تو اس کی نماز میں کوئی خرابی بھی نہیں آئے گا اس میں کچھ قدموں کبھی کتنے قدم چلیں گے یا یہ وہ یا دو قدم دو تین قدم چلنے کی اجازت دو قدم تو اس سے زیادہ آدمی چلتا ہی چلا گیا رکھ ہی نہیں رہا نماز کی عالت میں تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے بعض صورتوں میں نماز فاسد ہونے کے بھی امکانات ہیں تو لہذا اب یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے سیدھا انگوٹھا وہ اپنی جگہ سے ہلنا نہیں چاہیے پاؤں کا اگر ہل گیا تو نماز چھوڑی آئے گی تو یہ بات غلط ہے بلکہ بعض لوگوں نے تو اس میں شفیق صاحب شدت پیدا کرنے کے لئے یہاں تک الفاظ سنے ہیں عوام سے یہ کہ انگوٹھے کو ہلانا نہیں ہے کیل ایسا کہ جیسے کیل گاڑ دی جاتی ہے وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتی تو انگوٹھا بلکل نہ ہلے تو انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے بلا وجہ پاؤں ہاتھ گردن یہ بھی بلا وجہ جہاں ان کو ہونا چاہیے نظر کو وہاں سے ادھر ادھر نہ پھرایا جائے لیکن اگر ایسا ہو جائے تو انگوٹھا ہل گیا اٹھ گیا سرگ گیا تو باس اوقات تو اگر ہم دیکھیں تو بعض نمازیوں کے لئے تو یہ بہت ہی مشکل ہے کہ جہاں ان کا سیدھا پاؤں یا الٹا پاؤں تھا وہاں سے وہ ہلے ہی نہیں جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہماری پاؤں ہل جاتے ہیں اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو پاؤں ہل جاتے ہیں تو سیدھے انگوٹھے کا بھی سیدھے پاؤں کبھی کسی نہ کسی زاویہ سے ہلنا جلنا اپنی جگہ سے ہل جانا یہ عام طور پر پایا جاتا ہے تو بلا اوزر ایسا نہ کیا جائے لیکن اگر کسی نے ایسا کیا ہے انگوٹھا ہلایا اٹھایا اس سے نماز فاصل نہیں ہوتا جب سجدہ کر رہے ہیں تو اس کے لئے کچھ تاقید ہوگی کہ اس ٹیمپوہوں نہ اٹھایا جائے انگلیاں نہیں اٹھائی جائیں اب جب سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو زمین پر بقاعدہ سجدہ کیا جائے گا پیشانی رکھی جائے گی تو جہاں پیشانی کا زمین پر جمنا اسی طرح ناک کی ہڈی سخت ہڈی کا زمین پر جمنا یہ ضروری ہوتا ہے تو واجب ہوتا ہے بعض صورتوں میں اتنا جمنا ضروری ہے کہ اب دبانے سے نہ دبے کہ اگر بلکل پیشانی اٹھا کے رکھیں گے اور زمین پر بلکل ہلکی سی تچ کیا ہوا ہے اور زمین کی سختی محسوس نہیں ہو رہی تو اس صورت میں نماز سجدہ ادا نہیں ہوتا اور سجدہ ادا نہ ہونے سے نماز نہیں ہوگی پیشانی کا بھی ہم نے خیال رکھنے ساتھی ساتھ پاؤں کی انگلیوں کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی ہے کہ پانچوں انگلیاں یعنی انگوٹھے سمیتھ یہ چاروں انگلیاں جو پاؤں کی ہیں دونوں پاؤں کی اس طرح دسوں انگلیاں مڑ کر قبلے کی جانب ہو جائیں یہ سنت مبارکہ ہے اور اکثر انگلیوں کا زمین پر پیٹ لگنا سجدے کی حالت میں یہ واجب ہے اور دس انگلیوں میں سے کسی بھی ایک انگلی کا پیٹ لگ جانا یہ فرض ہے ضروری ہے اگر بعض لوگ اگر سجدے میں دونوں پاؤں اٹھا لیتے ہیں کہ ان کا پاؤں کا جو طلبہ ہے مکمل طور پہ یا تو ہوا میں ہے یا بلکل کنارے لگائے ہوئے ہیں تو اس سے سجدہ ادا نہیں ہوگا اس طرح نماز نہیں ہوگا جی کافی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ ارشاد فرمایا ایک اور یہ ایسی میس میں بھی کچھ مسائل آ رہے ہیں ایک پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تین بار پانی سے ہی دونے سے کپڑا پاک ہوتا ہے یا کوئی اور صورت بھی ہو سکتی کپڑے میں اصل تو ہے ازالہ نجاست نجاست کا دور کرنا زائل کرنا یہ اصل ہے طہارت کے لئے تو بعض اوقات اگر نجاست دکھائی دینے والی ہوتی ہے جس کو نجاست مرئیہ کہا جاتا ہے یعنی ایسی نجاست جو سوکھنے کے بعد کپڑے پر یا بدن پر دھونے اور اس سے کپڑے کو پاک ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس نجاست کا جو اثر ہے یعنی اگر وہ نجاست ایسی ہے جس کے اجزہ ہیں اس کی چکناہٹ ہے اس کا کلر ہے تو وہ کپڑے سے یہ ساری چیزیں نکل جائیں اور اگر بہ آسانی نکل جاتی ہیں تو ٹھیک ہے اس کے لئے سابون یا صرف یا کیمیکل کا استعمال کرنا اس کی چکناہٹ علائش اس کا جو کلر ہے اس کی اجزہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا اب اس کپڑے کو پاک کرنے کے لئے ایک مرتبہ پانی استعمال کرنا ہی اگر کفائد کرے تو یوں بھی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا اور اگر تین مرتبہ دس مرتبہ دھونے سے ہی وہ نجاست کا اثر ختم ہوگا تو اب یہ کہ عام طور پر جیسے پانی کہ انہوں نے کہا یہ تو تھوڑا پانی ڈالا پھر اس کو نچوڑنا یا کچھ اور کرنا نلکے کے نیچے ہے ٹوٹی کے نیچے ہے چلا دیا نل چلا دیا اب اس میں کتنا دیر اس کو رکھنا ہوگا اب یہ جو ہمارے عمومی طور پر جو نلکے سے پانی آ رہا ہوتا ہے تو اس پانی کو ہم مائے جاری جاری پانی کہتے ہیں اور مائے جاری کے اندر اگر کپڑے کو دھویا جائے گا تو اب اس کے لئے تین مرتبہ نچوڑنا یہ ضروری نہیں ہے اس میں نجاست غیر مریعہ جو نجاست نظر نہیں آتی ایسی نجاست بھی اگر بہتے پانی میں دھوئی جا رہی ہو اور آدمی کا ظنہ غالب ہو جائے جو اس میں نجاست کا اثر تھا وہ ختم ہو چکا ہے نجاست غیر مریعہ کا مطلب وہ نجاست جو کپڑے پر یا جسم پر لگنے کے بعد سوک جانے پر نظر نہیں آتی سوکھنے کے بعد سوکھنے کے بعد نظر نہیں آتی تو اس کو نجاست غیر مریعہ کہیں گے مثلا بچے نے بشاپ کر دیا ہے تو اس کو اگر آپ نل کے نیچے دھو رہے ہیں تو اس احتیاط کے ساتھ دھویا جائے کہ اس کی چھیٹیں اڑ کر جسم پر نہ آئیں اس کا اثر زائل ہو سکتا ہے جب آپ کو ذنے غالب ہو جائے کہ کپڑا اس نجاست سے خالی ہو چکا ہے تو کپڑا پاک ہو جائے گا اس میں نیچوڑنے کی بھی کوئی حد بندی نہیں ہے یہ نیچوڑنا صرف اسی میں جب مائیک کلیل استعمال کیا جائے پانی کم استعمال کیا یا لوٹے میں تھا برتن میں تھا تھوڑا تھوڑا ڈال کر اس کو استعمال کیا جیسے تین بالٹیوں میں اگر کپڑا موجود ہے تو اس صورت میں اس طرح کہے گے ایک بالٹی میں اس کپڑے کو ڈیپ کیا اور اس کو پھر نکال کے اچھی طرح نیچوڑ دیا پھر دوسری جائے اس کا جو کترہ تھا وہ نکل رہا پھر دوسری بالٹی کے اندر اس کو ڈالا کھنگالا پھر اس کو بھی اچھی طریقے سے نیچوڑ دیا پھر دیسری بالٹی کے اندر اس کپڑے کو ڈالا اور نکالنے کے بعد پھر اس کو اچھی طرح نیچوڑ دیا تو اس طرح سے یہ کپڑا پاک ہوگا جبکہ مختلف ٹب میں یا بالٹی میں اس کپڑے کو کھنگالنے کا عمل ہو رہا ہو اور اگر نلکے کے نیچے دھویا جا رہا ہے اب تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسیر گھروں کے اندر جو کپڑے دھونے کا معمول ہے وہ بعض لوگ لائن کے ڈائریک پانی سے کپڑے کو کھنگال رہے ہوتے ہیں جو لائن کا پانی آ رہا ہوتا ہے بعض نلکوں سے جو ٹنکیوں میں اوپر بھراوا پانی ہوتا ہے اس سے جو ان کے واشنگ ایریا ہوتا ہے وہاں جو پانی آ رہا ہوتا ہے وہاں اس نلکے کے نیچے اس کو دھو رہے ہوتے ہیں تو اب کپڑے کو پاک کرنا پہلے زمانے کے مقابلے میں کافی آسان ہے اور یہ میں سمجھنا تھا کہ کہ یہ ایسا نہیں کو یہ سمجھے تین بالٹیاں ہی لینی بڑھیں گی مخلیب ایک بالٹی دو بالٹی تین بالٹی ایک بالٹی ایک ٹپ بھی ہے آپ کا نلکے کے نیچے رکھا ہوا ہے پانی چلا دیا آپ نے اور اتنا ہے کہ وہ پانی بہ گیا اور یہ ظنہ غالب ہو جاتا ہے کہ نجاست بہ گئی ہوگی اس سے زائل ہو چکی ہے تو کافی ہو جائے گی یہ بھی کافی ہوگی نہیں اس کپڑے پاک کرنے کے بے شمار طریقے ٹھیک تو عام طور پر یہ طریقے کتابوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں دارو لفتہ ایل سنت کے اس موضوع پہ فتاوہ بھی آپ کو مل جائیں گے تو ایک طریقہ جو شفیق صاحب نے بیان کیا وہ یہ بھی ہے اس کو بھی مائے جاری کے ساتھ کپڑا دھونا کلائے گا کہ آپ نے نلکہ کھول دیا اور نیچے بالٹی یا ٹپ ہے اور کپڑے میں نجاست جو کہ سوکھنے کے بعد اب دکھائی نہیں دیتی نجاست غیر مرئیہ ہے تو اس کو ڈالے رکھیں یہاں تک کہ پانی جب اس ٹپ سے بالٹی سے بھر کر بہنیا شروع ہو جائے تو یہ بالٹی میں موجود جو پانی ہوتا ہے یہ پانی بھی مائے جاری کہلائے گا کیونکہ نلکے میں سے یہ پانی آ رہا ہے اور بالٹی یا ٹپ کے بھرنے کے بعد یہ آگے کی جانب بہنا شروع ہو گیا اور اس سے چھلکنا شروع ہو گیا تو اس دوران جو اس ٹپ میں یا بالٹی میں کپڑا موجود ہے وہ مکمل طور پر پانی میں ڈپ ہو یعنی اندر ہی ہو اس کا کوئی حصہ اوپر نہ ہو تو یہ جاری پانی میں دھونا کہلائے گا اب مائے جاری میں اگر ایسی نجاست والا کپڑا دھویا گیا کہ جو نجاست مرئیہ ہے یعنی دکھائی دینے والی نجاست ہے اب بالٹی میں کسی نے اس طرح کپڑے کو ڈال دیا ڈالنے کے بعد نلکہ بھی کھلا پانی بہ بھی رہا ہے بلفرس دو تین منٹ تک پانی بہتا رہا لیکن اگر اس کپڑے کو ہم نکالتے ہیں نجاست اپنی جگہ وہیں کی وہیں ہے اب آز کتھ کپڑے لپٹے ہو ایسے ہوتے ہیں تو اب جو نجاست والا ایریا تھا وہ نجاست اگرچہ کچھ اس میں یعنی کچھ کمزوری آئی ہے لیکن نجاست کے اجزہ چکناہٹ اپنی جگہ وہیں برقرار ہے تو اس طرح یہ آپ نلکہ کھول کے رہیں تب بھی یہ پاک نہیں ہوگا اصل چیز یہ کہ نجاست کا ازالہ پانی بے رہا ہے لیکن نجاست زائل کپڑے سے نہیں ہوئی کپڑا پاک نہیں ہوگا ایسے کپڑے بالخصوص جو نجاست مرئیہ والے ہوتے ہیں دکھائی دینے والی سوکھنے کے بعد جو نجاست دکھائی دیتی ہے اس کپڑے کو پاک کرنے کا بہتر اور آسان طریقہ یہی ہے کہ خاص وہی نپاک حصہ نلکہ کے نیچے لے جا کر آرام سے سوفٹ انداز میں پانی کھولیں تاکہ چھیٹے اس سے کپڑے سے لگ کر ادھر ادھر نہ جائیں بلکل طریقے سے اپنے ہاتھ سے مسلتے رہیں رگڑتے رہیں تو ایک وقت آئے گا بہت جلدی سے نجاست اپنے محل سے اپنے جگہ سے ہڑ جائے گی اور یوں بہت آسانی کپڑا پاک ہو جائے گا امیرہ اس پر پورا ایک رسالہ ہے اور ایک وہ نسانہ جس میں نپاکی اور نپاکی کی چیزیں اور پاک کرنے کا طریقہ بھی تو اس کو مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بھی واضح ہیں دارالتہ علیہ السنت سے ایک بقیادہ فتوہ جاری ہوا آج کل کئی آٹومیٹک مشین کپڑے جو دھوئے جا رہے ہیں تو وہ آٹو مشین میں ہی دھوتے ہیں جس میں خود ہی وہ مشین پانی لیتی ہے خود ہی وہ دھوئے گی خود ہی کچھ کر کے تین مرتبہ کا عمل گویا کہ وہاں پہ پانی کے ساتھ بھی چلتا ہے تو دارالتہ علیہ السنت سے ایک تفصیلی اور ڈیٹیل سے فتوہ جاری ہوا خلاصہ اس کا وہی ہے کہ اگر نجاست مرئیہ ہیں ایسی نجاستیں جو سوخنے کے خوشکونے کے بعد بھی نظر آتی تو وہاں ازالہ نجاست یعنی نجاست دور ہو جائے ختم ہو جائے یہ کافی ہے اور اگر غیر مرئیہ ہے جو خوشکونے کے بعد سوخنے کے بعد نظر نہیں آتی تو وہاں ایک آدمی کو ذنے غالب ہو جائے تو یہ آٹو جو مشین ہوتی ہے تو اس میں عام طور پہ یہ دونوں طریقے وہ ہو جاتے ہیں اور اس پہ پھر پاکی کا حکم بیان کیا ہوا ہے تو کئی لوگ اس حوالے سے بھی وہ اس حوال پوچھ لیں اور آج کل کئی لوگ ویسے بھی اس مشین کو استعمال کرتے ہیں ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ پاک کپڑوں کو ناپاک نہ کیا جائے یعنی کپڑے جو پاک ہیں اب ان کو بلا وجہ ناپاکی کی طرف نہ لے جائے گا آپ پاک کپڑے لگ سے دویں جو ناپاک کپڑے اس کو پاک کر لیں اور پھر اس کو پاک کے ساتھ ملا کر آپ اس کو تو لیں یعنی ان کو آپس میں مکس یوں نہ کیا جائے لیکن اگر کسی نے یہ کر لیا تو جو اس کے آقامات ہیں یعنی پاکی کے حوالے سے تو وہ یہی ہے کہ عموماً اس میں وہ کپڑے بھی پاک ہو جاتے ہیں بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی طرف دیکھتے ہیں ناظرین کیا خوش ہے مزید بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو میں اس کو یہ پتہ ہے نا یہ پتہ ہے کہ ہم چوتے رکعت میں یا تیسے رکعت میں کوئی اس میں کانفیوز ہے پیس نہ نہیں کر پا رہا ہے کہ چوتہ ہے یا تیسرا ہے تو اس پر کیا کرنا چاہیے جی بھئی چوتی سری ہے یہ چوتی پیاز کھائی اس کے بعد وضو کیا تو وضو تو ہو جائے گا دیریں لیکن آپ نے جو موں میں پیاز کی ایک اچھی پیاز کھانے سے جو سمیل پیدا ہوتی ہے اس کو پہلے دور کریں پھر آپ مسجد میں جائیں گے اس کے لئے چاہے مسواک ہو ٹوٹ پیس ہو کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کے ذریعے وہ سمیل دور ہو جائے بارہ وضو جو ہے وہ ہو جائے گا پیاز کھانے سے بھی وضو ٹوٹتا نہیں ہے یہ بھی یاد رہے کہ با وضو تھا کوئی چیز ایسی کچھی پیاز کھالی تو وضو ٹوٹے گا نہیں لیکن وہ جو موں میں سمیل پیدا ہوئی پیاز سے اس کو دور کر کے اب آپ ذکر و ازکار یا مساجد کی طرف آپ روک کریں تین جہیں یہ چار یہ شک پیدا ہوا کیا کہتے ہیں اگر کسی نمازی کو نماز کے دوران ایسا یعنی پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اب وہ نماز پڑھتے ہوئے پرزل ہو گیا پریشان ہوا کہ اس وقت جو میں رکعت پڑھ رہا ہوں وہ تیسری ہے یا چوتھی ہے یعنی اگر تین رکعتیں ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے چار رکعت والی نماز میں تین رکعتیں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ تیسری رکعت کا جب سجدہ کریں گے دوسرا اس کے بعد آپ کو کھڑا ہونا ہے چوتھی رکعت کے لیے اب یہ تیسری رکعت پڑھنے کے دوران آدمی تشویش میں ہے میں کیا کروں تو اگر یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے تو حکم شرعہ یہ ہے اس بارے میں کہ اس آدمی کو چاہیے کہ نماز توڑ کر نئے سیرے سے پھر نماز کو شروع کریں تو نماز توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھی طرف السلام علیکم ورحمت اللہ یہ نماز سے نکل گیا اب نئے سیرے سے نماز کو شروع کریں یہ اس وقت ہے جبکہ یہ وسوسہ یہ اس طرح کے خیال اس کو پہلی دفعہ آیا ہے اور اگر بکسرت ایسا آتا رہتا ہے بچارہ نمازی پریشان رہتا ہے منتشر الخیالی جس کو آپ کہہ لیں مختلف ٹینشنز آدمی کو بعض وقت اس کے حافظے پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کو جو وہ پڑھ رہا تھا وہ یاد نہیں رہا کہ تیسری رکت ہے یا چوتھی رکت تو اب شریعت مطارنے ہمیں یہ آسانی اس ایسی کنڈیشن میں یہ عطا فرمائیے کہ اس آدمی کو غور کرنا چاہیے ظن غالب یعنی قوی گمان کرے کہ اس وقت وہ کون سی رکت پڑھ رہا ہے اپنے ذہن پہ زور ڈالیں تو بعض وقت اس طرح ذہن پہ زور ڈالنے سے آدمی کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے پہلی رکت میں یہ صورت پڑھی تھی دوسری میں یہ پڑھی تھی اب ایک تیسری ہے ٹھیک ہے تو یہ صورتوں کو بھی فارمولہ یاد رکھنے کے لیے چوتھی کا بھی ہو سکتا یاد آ جائے کہ میں نے مثال کے طور پر چار کل پہلی میں یہ پڑی دوسری میں تیسری میں اب سورہ ناس پڑھ رہا ہوں تو یہ چوتھی رکت ہیں تو قوی گمان ہو جائے تو اس قوی گمان کے مطابق عمل کرے اگر تین رکت ہیں یا تیسری رکت ہونے کا قوی گمان ہے تو اس کے مطابق اور اگر چوتھی رکت ہونے کا قوی گمان ہے تو اس کے مطابق نماز پڑھے اس صورت میں سعیدہ سہو اگرہ اس پر لازم نہیں ہاں ایک ایسی کنڈیشن آدمی کی ہو سکتی ہے کہ وہ ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میں تیسی رکعت پڑھ رہا ہوں یا چوتھی لیکن اسے بلکل بھی اندازہ نہیں ہو پا رہا جس کو ہم کہیں گے اس کا mind 50-50 mind ہے تین کا بھی احتمال ہے چار کا بھی احتمال ہے تو اب اسے حکم یہ ہے کہ یہ اس کو سمجھے تین تین رکعت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو ایک رکعت اور پڑھنی ہے ٹھیک تو اب یہ تین بھی سمجھے گا لیکن ایک ریایت چوتھی رکعت والی بھی ادا کرتے ہوئے نماز پڑھے گا مثلا یہ اس کو تین رکعت سمجھے اور تیسی رکعت کے بعد جو دو سجدے کرتے ہیں تیسی رکعت میں جو دو سجدے کرتے ہیں دو سجدے کے بعد کھڑا ہونا ہوتا ہے تو یہ کھڑا نہیں ہوگا بلکہ یہ اتحیات میں بیٹ جائے گا کیونکہ ایک امکان ہے کہ یہ جو رکعت چل رہی تھی جس میں اسے تشویش لاہق ہوئی ہو سکتا چوتھی ہو وہ چوتھی رکعت میں اتحیات میں بیٹنا قادہ اخیرہ کرنا یہ فرض ہوتا ہے صحیح اتحیات پڑھنا واجب ہوتی ہے تو اب اس صورت میں یہ اتحیات میں بیٹھے اتحیات مکمل پڑھے عبدہو و رسولہو تک اس کے بعد بھی کھڑا ہو جائے کھڑا ہونے کے اندر ایک امکان ہے کہ یہ تین ہوئی تھی اب یہ چوتھی پڑھ رہا ہوں اچھا اسی طرح یہ بھی امکان ہے کہ جو تیسری رکعت جو اس نے بیٹھ کے اتحیات بھی پڑھی ہو سکتا ہے وہ چار ہو چکی تھی اور یہ پانچویں پڑھ رہا ہے تو اب یہ ایک رکعت اضافی پڑھ رہا ہے تو یہ احتمالات ہیں اس کے پیشے نظر پھر اب اس کو اپنی رکعت پوری کرنی ہے سورہ فاتحہ پڑھے صورت ملائے روکوس حجود کرے اتحیات میں بیٹھے اور آخر میں سجدہ سہاو بھی کرے تو سجدہ سہاو کرنا یہ دو باتوں کا فائدہ دے گا اگر اس کی یہ جو رکعت آخری اس نے پڑھی ہے وہ واقعیتاً چوتھی رکعت وہ تھی اور یہ جو تیسری رکعت میں اتحیات میں بیٹھا تھا تو یہ قادہ اضافی ہو گیا اتحیات اس نے اضافی پڑھ لی تو ایک طرح کا یہ واجب ترک ہوا اور چوتھی رکعت کے ادائیگی میں تاخیر ہوئی اس بینہ پہ سجدہ سہاو واجب ہوا تو یہ سجدہ سہاو اس طرقے واجب کو کفایت کرے گا اور اگر اس نے چار رکعتیں پہلے پڑھ چکا تھا اور یہ پانچویں کے لیے کھڑا ہوا تھا جسے یہ چوتھی سمجھ کے ادا کر رہا تھا تو اب ایک رکعت اضافی ہونے کی وجہ سے سلام پھیڑنے میں تاخیر ہو گئی تو یہ سجدہ سہاو اس طرح اس کے دونوں طرح کے طرقے واجب کا جو امکانات ہیں ان سب کے لیے کافی ہو جائے گا تو یہ شریعت متحرہ نے نماز کو درست طریقے سے پڑھنے کے یہ طریقے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں تو ہم جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں عمومی طور پہ شفیق صاحب اس طرح کے مسائل میں آکے ایک تعداد ہے جو بلا وجہ سجدہ سہاو کر رہی ہوتی ہے جبکہ سجدہ سہاو واجب نہیں ہوتا ایک تعداد ہے جو بالکل لا اوبالی اور لا پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سجدہ سہاو واجب بھی ہے تو نہیں کرتے اور اس طرح کی کنڈیشن میں جو میں نے آخری بیان کی شک والی تو وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا کوئی مسئلہ نہیں اپنے حساب سے وہ تیسری رکعت میں اتحیات میں نہیں بیٹھتے پھر جب اتحیات میں نہیں بیٹھیں گے تو ایک امکام کر کے وہ چوتھی ہو تو فرض رہ گیا تو سجدہ سہاو پھر کفایت نہیں کرتا جب فرض چھوڑ جائے یعنی یہ پورا ایک آپ نے جو اتنا خاکہ بیان کیا ہے یہ بھی پورا سمجھنا پڑے گا بات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی بھی مائنڈ نہیں بڑھ رہا اب کسی طرف بھی نہیں ہے پھر وہ کسی نتیجے میں پہنچے ہیں نہ اس کو تین کا ہو رہا ہے نہ چار کا ہو رہا ہے کوئی کسی جگہ ان کا دماغ آئی نہیں رہا تو اب وہ شک والی پوزیشن ہے نا جو آخری میں ڈیٹیل جس کی عرض کر رہا ہے یعنی اس میں پھر کمی والی اختیار کرے گا اور اتحیات کی بھی ریائد کرے گا چوتھی رکعت ہونے کے شبے کو بھی سامنے رکھے گا اور اتحیات بھی پڑھے گا جماعت سے پڑھیں گے تو سب سے آئیم فیدہ نہیں حاصل ہو جائے گا جماعت کے ساتھ بالکل امام صاحب کے ساتھ اگر نماز پڑھی جا رہی ہے ان کے اقتدامے تو پھر یہ بہت ساری خرابیاں جو پرسنل نماز پڑھنے والوں سے ہو رہی ہوتی ہیں اپنی نماز وہ نہیں ہوتی ہیں کیونکہ امام حضرات عمومی طور پہ مقتدیوں کے مقابلے میں علم میں بہت آگے ہوتے ہیں کوئی ایک ایسا ہو کہ جو اتنا آگے نہ ہو ورنہ عمومی طور پہ نماز میں سجدہ سو کب واجب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا تو ان چیزوں کے ریایت جو ہمارے علامہ ہوتے ہیں امام حضرات تو وہ بالکل ریایت کے ساتھ ہی نماز کو عدا کرتے ہیں جی مزید کچھ ایس ایس بھی ہیں ان کو بھی لیتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کیا آج کل نماز زہر کی جماعت ساڑھے تین پر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ٹائم تو کافی وسیع ہوتا ہے ساڑھے تین پر اگر کہیں جماعت قائم کرتے ہیں ساڑھے تین پر جماعت رکھتے ہیں تو جماعت تو ہو پائے گی اسی طرح بات جگہ جمعہ ہیں ساڑھے تین رکھتے ہیں جمعہ بھی ہو جائے گا کیونکہ ٹائم میں کافی وسط ہے البتہ زہر کی نماز کا ٹائم یوں چینج نہ کیا جائے کہ کوئی ایک آدھ کی سہولت اپنی سہولت کے پیشن ادھر زہر کی جماعت کا ٹائم چینج کر ایسا نہیں زہر ہمارے عمومن چینج نہیں ہوتی مساجد کو ہم دیکھتے ہیں کہیں پہ سالہ سال سے ایک بجے سوا ایک بجے ڈیڑھ بجے پونے دو کہیں دو بجے کہیں سوا دو کیا خیر جمعیل صاحب یعنی عام علاقوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ زہر کی نماز نماز کو ساڑھے تین پہ لے کے جائیں یعنی یہ زہر کی نمازیں اکیہ نمازوں کے ٹائمنگ میں عام طور پہ کوئی دس دس منٹ کوئی پندرہ منٹ کے گیپ سے مطلب جماعت کا ٹائم تیک کیا جارہا ہوتا ہے زہر کی نماز میں عمومی طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ اہلِ محلہ اور اگر وہ مسجد کسی فیکٹری یا کمپنی کے قریب ہے تو ان وہ نمازی ہے اکثر اس کمپنی اور فیکٹری کے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو لنچ ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ نماز کے لئے بھی آ سکتے ہیں ان سب کی سہولت کے پیشن ادھر ایک ٹائم تیک کیا جاتا ہے تو کہیں دو بجے ہے کہیں دھائی بجے عمومی طور پہ زیادہ تر دھائی یا سوہ دو تک زہر کی جب یہ بھی لکھوں میں ہے علاق یعنی ایسی جگہوں پہ جہاں نمازی زیادہ آئیں گے یہ وہ وہاں اتنی لیٹ نہیں ہے وہاں نماز سوا ایک ڈیڑ پونے دو یعنی جو سٹینڈر ٹائم جو زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں جا میں مسئل کنزل ایمان میں ایک طویل عرصہ آپ نے بھی وہاں گزارا کتنے بجے زہر ایک بجے سردی گرمی ایک بجے اچھا زہر تبدیل بھی نہیں ہوتا اس طرح ایسانی کے زہر کی نماز سردیوں میں کچھ رکھیں گرمیوں میں کچھ رکھیں تو لہذا اس میں اہلِ علاقے کا خیال گیا جائے اب ہم دیکھتے ہیں عالمی مدنی مرکز فدان مدینہ میں جمعہ کی نماز ساڑھے تین بجے اب جمعہ کی نماز ساڑھے تین بجے بیچ میں کچھ تین بجے کا وقت بھی تھا تو اس طرح اوقات کا رہے ہیں اچھا اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے یوں کہ جیسے یہ مرکز ہے اور یہاں پہ ایک تعداد ہے کہ جو یہاں پہ بھی آئے ہوئے ہیں حاضرین بھی ہوتے ہیں مدنی کافلے کی صورت میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اچھا شہر بھر کے لوگ بھی جن کو ہوتا ہے کہ نماز اتنے بجے ہیں وہی وہاں مل جائے گی تو وہ بھی آ جاتے ہیں اس میں کوئی اتنا نہیں لیکن جن جگہوں پر بقاعدہ اہلِ محلہ یا وہ جگہیں کے جہاں پر لوگوں کو جوب کے اندر ٹائم ایک سے دو اس کو وقفہ ملا ہے اب اس میں نماز بھی پڑھنے کھانا بھی کھانا سب کچھ کرنا ہے تو اب وہ نماز کو ساڑھے تین لے کر چلے جائیں گے مسائل ہوں گے تو یوں نماز کا ٹائم تبدیل نہ کیا جائے یہ ہمارا مشرہ ہے اور اگر واقعی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے اگر کوئی ساڑھے تین بھی جماعت کرتا ہے تو نماز دوبارہ ہو جائے گی اور جماعت کا ٹائم بھی یہ مقرر کرنا اس کا درست رہے گا ناظرین اکرام پروگرام کا وقت جو ہے وہ ہمارا اختتام کو پہنچا ہے دہرہ کچھ ہی سوالات کے جوابات ہوتے ہیں ٹائم بھی بڑا ایک مادود تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے بلکہ دو چار مسائل ایسے تفصیل سے بیان ہو تو وقت بھی مکمل ہو جاتا ہے آپ کے کئی ایسے مسائل بھی ہوں گے دارالتہ علیہ السنت کے نمبرز اپنے پاس رکھئے آپ کے علاقے میں اگر دارالتہ علیہ السنت ہیں تو براہ راست وہاں چرے جائیں کئی اس طرح کے مسائل ویراستہ طلاق جو ان چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں تو براہ راستہ وہاں تشریف لے کر جائیں انشاءاللہ آپ کا سوال بھی وصول کیا جائے گا اور آپ کو تحریری طور پر فتوہ بھی دیا جائے گا مقصد وہی ہے کہ دین اسلام کے حکامت ہم سیکھیں اور ہماری جو زندگی کے جو بھی معاملات درپیش ہوں وہ شریع اور اسلامی طریقے کے مطابق ہم ان کو ڈیل کریں اور اس پر ہم عمل کریں تو اسی سوچ اور اسی فکر کے پیش نظر الحمدللہ دارتالی سنت بھی قائم ہیں مدنی چینل پر بھی آپ ایسے پروگرام دیکھتے ہیں دارتالی سنت کا یہ پروگرام دیکھتے ہیں کہ بلا شیخ طریقہ تعمیر ایل سنت دامت و برکات ملالیہ کا مدنی مذاکرہ آپ ملازہ فرماتے ہیں اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے آمین بجاہین نبی جیرمین صلی اللہ علیہ وسلم اچھلیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ